موسیقی 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 فلسطین کے ویس بینک سے لے کر لیبنان اور ترکی کے اکستان بل میں پردرشن شروع ہو گئے ایران کے تہران سے لے کر جارڈن کی راجدہنی امان میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے یہ لوگ گازہ میں قریب تین ہزار موک دیکھنے کے بعد سینکڑوں اور لاشوں کی خبر سنکر آگ پر بولا ہو گئے اب دو طرح کے ویڈیو آئے ہیں جس میں روکٹ پائر ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں اور اس میں اسرائیل کی چینل ڈولف کا دعویٰ ہے کہ روکٹ کے پائرنگ لائن میں اسپتال بھی اور اسی دوران ہماس کا ایک روکٹ میس پائر ہو کر اسپتال پر جا گی رہا ہے جبکہ ایک اور ویڈیو جو دوسری دشا سے ریکارڈ کیا گیا اور اس میں اسپتال کے اوپر ایک بیمان ارتا ہوا پتایا جا رہا ہے اور اسی کے گزرنے کے بعد نیچے یعنی اسپتال پر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے ایسے میں بڑا سوال ہے کہ کیا یہ دھماکہ اسرائیل کے بم سے ہوا ہے یا پھر اس دھماکے کے پیچھے ہماس کا روکٹ ہے لیکن ان سب کے بیچ سوال ہے کہ کیا یہ دھماکہ اسرائیل کے بم سے ہوا ہے یا پھر اس دھماکے کے پیچھے ہماس کا روکٹ ہے یہی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے اور اسرائیل سے لے کر گازہ کے اسپتال تک سب نے پریس کانفرنس کر کے بہت اہم ثبوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے گازہ میں اب تک اسرائیل دس ہزار سے زیادہ بم برسا چکا ہے ایک دم سے حرکت میں آئی اسرائیل کی دیفنس منسٹری نے پریس کانفرنس کی اور اس نے تین باتیں بتائی یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل آخر کیوں پتہ چہتا ہے اور ہماس کے خاتمے کی اس نے قسم کیوں کھائی ہے ایک ریپورٹ کے ذریعے ہم پوری اس ثطی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل کا پہلا دعویٰ گازہ میں یہ دھماکہ پی آئی جے گروپ یعنی پیلیسٹین اسلامی جیہاد کے راکٹ سے ہوا ہے op 6.15 Uhr پیم کچھاڑی رکٹ قریبت میں بہماس کا پیدا ہے پھر پھر آئی جیہاڑی رکٹ قریبت میں بہمین پیدا ہے negative مدل dåہ جیہاڑی رکٹ قریبت میں بہمین پیدا ہے پھر آئی جیہاڑی رکٹ چکہ اے گازہ تحاریل کا پیدا ہے جن راکٹ سے اسرائیل پر اٹیک ہوا اس میں سے ایک راکٹ میس فائر ہو گیا اور وہ جا کر اسپطال پر گرا اب دیکھئے اسرائیل کا وہ دعوی جس میں اس کی سینہ نے حماس سنگتھن کے بیچ ہوئے کمیونیکیشن کی ریکارڈنگ ہونی کی بات کا ہی ہے یعنی حملے کے بعد باتچیت کا آرڈیو ثبوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے مطابق یہ حملہ اس نے نہیں کیا سبحان اللہ من عمد مرد جواری نے بھی اٹھا دی ال اہلی عرب اسپطال میں ہوئے دھماکے کو لے کر اس لائن نے بہت دلیل تھی لیکن پانسو لاشے بچھانے والے اس بم کو لے کر فلسطین کی طرف سے جو پاتے ہیں اب ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ راکیٹ مسپائے ہو تو اس کے بعد کاؤنٹر سوال یہ اکتا ہے کہ اتنا بڑا دھماکہ حماس کا راکیٹ نہیں کر سکتا نہیں تو اسرائیل میں ہزاروں راکٹ داگے جانے کے بعد حماس ہزاروں جان صرف اپنے راکٹ سے لے لیتا حماس کے ایک راکٹ میں بیس کلو تک وار ہیڈ ہوتا ہے جبکہ اسرائیل جس بم کا استعمال گازہ پر کر رہا ہے وہ بم ہی نو سو کلو سے پھاری ہیں اسے جے ڈیم کہتے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بم سے کوئی ٹریٹر نہیں بنا یعنی زمین میں گڑھا نہیں ہوا تو کاؤنٹر سوال ہوتا ہے کہ اس میں وہ فیوز استعمال کیا گیا جو بم میں زمین سے ٹکرانے سے پہلے دھماکہ کر دیتا ہے جب جے ڈیم بم گرتا ہے تو زمین سے ٹکرانے سے پہلے کیسے آواز کرتا ہے اب آپ دو ویڈیو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پہلا ویڈیو ایک سیٹی کی طرح آواز آتی ہے اور پھر دھماکہ ہوتا ہے یہ ویڈیو افغانستان میں امریکہ کے جے ڈیم بم سے ہوئے حملے کا ہے ایک بار پھر سنیے دوسرا ویڈیو گازہ میں جب دھماکہ ہوا تو یہاں بھی کچھ ویسی ہی آواز آئی اور پھر دھماکہ ہوا ایک بار پھر سنیے اور تلنا کیجئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ اتنا بڑا نہیں تھا جس سے اسپطال میں زیادہ تباہی ہوئی نہ ٹریٹر بنا دیوارے بھی کھڑی رہی تو اس میں بم کا وزن اور اس کی تباہی والی کشمتہ کا فرق ہو سکتا ہے جب فلسطین اسلامی جہاد والا آروپ سینکت راشت میں فلسطین کے پرتی ندھی ریاد منصور سے پوچھی گئے تو انہوں نے بتایا کہ اسرائیل نے چار دن پہلے ال اہلی اسپطال کو کھالی کرنے کی چہتاب نہیں دی تھی اور یہ حملہ اسرائیل نے ہی کیا علیوں نے اس کےפ mehrere کہ ان اسرائیل نے کیا ایک ٹی چیرidہ ہو جایے سوف کوش دی تکیر ہو چاہرelier دسل کہ اسرائیل نے اجسا دی تکیر مکسравد اور وہ بین سپطال میں دا اMsہمس پر کوش دیلی Chestence ہم کھا کو یہ فلسطین مارے گئے لوگوں کی لاشوں کے بیچ سے اسپطال کے پرشاسن نے پریس کانفرنس کی اب ال اہلی عرب کے پروقتہ نے بھی بتایا ہے کہ ان کے اسپطال اسرائیل کی درخ سے امارت خالی کرنے کے پہلے بھی بارننگ مل چکی تھی اس سے پہلے کئی ریپورٹ چھپ چکی جس میں گازہ کے کئی اسپطالوں کو حماس کا ڈا بتا کر حملے کی دھمکی مل چکی ہے اور اب ال اہلی اسپطال میں ہوا دھما کا واقعی حیران کرنے والا ہے ایک جھٹکے میں پانچ سو لوگوں کی موت یہ اسرائیل کا بڑا الزام ہے اور تقنی کی روپ سے ایسی بہت سی باتیں جن کا جواب اسرائیل کی سینہ کو دینا ہے کیونکہ اس اسرائیل کا بڑا سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں گازہ کے پچیس ہزار امارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب ان حملوں میں قریب ساڑھے تین ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں